اسلام علیکم ویئرز پروگرام ٹیک ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مذبان وکار حسین ملک میں سیاسی پارہ ہائی ہے حزب اختلاف پوزیشن جماعتیں اپنی سیاسی جد و جہد کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں اور حکومت بھی اس سلسلے میں کوئی بات خاطر میں نہیں لارہی ہے اپوزیشن کی جانب سے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن صرف اور سیریویہ جو جہد کر رہی ہے وہ این ارو لینے کے لیے ہی کر رہی ہے لیکن وزیر آزم نے دو ٹوک میں کہہ دیا ہے کہ میں کسی کو بھی این ارو نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے دوسری طرف نواز شریف صاحب کی والدہ جو کہ لندن میں انتقال کر گئی تھی آج ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے پاکستان میں اور اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے صاحب زادہ حمدہ شہباز کو پیرول پر رہا کر دیا گیا تھا انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی اور اس کے علاوہ بہت سارے سیاسی اور سماجی رہنواں نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی اور یہ ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں جاتی امرہ میں ہی سپرد خاک کیا جائے گا پروگرام میں نظر ڈالیں گے آج پاکستان بھر میں جو ہے کہ اپوزیشن تیرہ تاریخ کو جلسہ کرنے جا رہی ہیں ملتان میں اس حوالے سے ان کے کارکنان مشتہل بھی ہیں اور جو قاسم باغ ہے اس کا دروازہ بھی توڑ ڈالا ہے لیکن حکومت اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپناتی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ہم بات کریں گے ملک کے اندر جاری سماجی کاموں کے حوالے سے اسی حوالے سے آج ہم نے پروگرام میں مددو کیا ایک سماجی رہنوما شیخ حبیب صاحب کو ان سے گفتو کا آغاز کریں گے اور ان سے معلومات کریں گے بہت سارے معاملات ملک میں جو جاری ہیں اور آج ہم نے ان کو پروگرام میں مددو کیا اسلام علیکم شیخ صاحب شیخ حبیب صاحب آپ نے سماجی کاموں کا آغاز کب اور کس طرح کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ سلسلہ 1986 سے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ 2020 جو ہماری بیسات طاقت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے میں اپنی مدد آپ کے تحت جو مجھ سے ہوتا ہے اور میں ان تمام علاقوں میں ان جگہوں میں پوش جگہوں پہ جا کے میں دیکھتا ہوں اگر مجھے کوئی چیز محسوس ہوتی ہے یا کسی کی کال آتی تو اس کو ہم چیک کروا لیتے ہیں سو اس کے بعد جو ہم سے ہوتا ہے وہ الحمدللہ اس کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور عرصہ تقریم میں میرے خالے بیس سبائیس سان ہوگا مجھے اس فیل کے اندر آئے ہوئے اور سلسل کو چلا رہے ہیں اللہ چلا رہے ہیں ہماری طاقت نہیں ہے میرا رب عطا کر رہا ہے ہم سماجی میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح کے کام نہ کرتا ہوں کیونکہ ایزے مسلمان ہم ہیں تو ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہماری زکاة خیرات صدقات اگر ہم دیں تو لوگ اس سے بڑھتے ہیں ظاہر غربت کی جو لکیر ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے اندازہ ہے کہ اس وقت اور بالخصوص یہ جو دوہزار بیس جو چل رہا ہے یہ کرونا کی جو ریپیٹ میں جب سے یہ آیا ہے تو یہ تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہوا ہے یہ سمجھ لیے کہ سالے تین کڑو کی آبادی والا شہر کارانچی جس کو ہم میلی پاکستان بھی کہتے ہیں اور سنگا دارو خلافہ بھی کہتے ہیں بدقسمتی سے کہ حکمران اور ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کرتی تو جن کو اللہ نے اطاقت عطا کیے وہ اس طاقت پر استعمال کرتے ہیں جتنی جس کی بساعت بندی ہے وہ اس کے مطابق اپنا شیر ڈالتے ہیں اور لوگ کام اپنی مدد آپ کے تحت لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے دروازے بجا کے اس کام کو کر کر آ رہے ہوتے ہیں سماجی کاموں میں آپ کس کس شعبہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں دیکھیں ہم تو پریویٹلی اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن جو اپنے سیلانی کا نام دیا بہت زبردست بہت اچھا وزن اللہ تعالی ان کو ان کو حمت اور طاقت دعا فرمائے اور میں تمام ان مقرر حضرات کا بھی شکریہ دھا کروں گا کہ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور بالکل کرنا چاہیے جو انڈسٹریز جو لوگ ہیں ہمارا انڈسٹری سے واپس نہیں ہے کیونکہ میں بزنس کے چھوڑے چھوڑے نمائنگی کرتا ہوں تو اس حوالے سے جو میرے پاس چھوڑے موڑے لوگ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ خود اپنے ہاتھ سے کرو تو زیادہ اچھا ہے لیکن جو انڈسٹریز کے جو لوگ ہیں جن کے بزنس اتنے بڑے بڑے ہیں تو وہ میرا خیال ہے سیلانی کی طرف راگیب ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھا اپنا کردار رضا کرتے ہیں اور سیلانی جو ہے وہ ایک بہت مضبط کردار رضا کرتی ہے پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سیلانی پہلے لمبر پر پاکستان میں اپنا کام اچھا کردار رضا کر رہی ہے یہ جو سماجی کام اب انجام دے رہے ہیں یہ صرف ایک کمیونٹی پر محیط ہے یا اس سے بڑھ کر مطلب دیگر لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیگر قومیتوں کے لوگ نہیں میرا تعلق راجستان سے ہے اور میں شیخ انجوم راش پتانہ کا جو ہے ہمارا کمیونٹی سسٹم بھی ہے پلکل اس میں کوئی شیک لی ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے ہم نے وہاں مقصدے کے آسپیڈل بنائے میں اسکولز بنائے میں مدرسے بنائے میں دینی خدمات چالو ہو اس میں چل رہا ہے سسلا ہمارا لیکن میں آفٹر وے کی بات کر رہا ہوں کہ پورے کراچی کی بات کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی 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 کمیونٹی کیا ہے اگر اس کی تکلیف میرے میرے بیسات کے مطابق اگر اس کی حل ہونے والی ہے اور اس کی تکلیف دور ہو سکتی میری سات سے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کام کر دیا جائے تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سماجی کاموں کو کرنے کرنا ہی مطلب کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے سماجی شعور کو بیدار کرنا بھی ناگزیر ہے تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہر شخص کو اپنا ایک محض اپنا کھردار آدھا کرنا چاہیے اور ہر پیلو پر اچھائے کرنے سے سو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم جی شخص کو ہی دیتے ہیں یا جو بھی اس کی مدد کرتے ہیں مالی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی ریٹن نہیں ہے آپ کوشش کریں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز پر بنا دے تو آپ کسی اور کی مدد کریں آپ ہمیں نہ دیں دس بھی پچاس زار پچی زار اگر ہم نے کسی کو دیئے لگویا تو ہم اسے یہ کہتے ہیں تو ہمیں واپس نہ کرو جب آپ کی طاقت آجائے آپ اس قابل بچ جاؤ تو کوشش کرو یہ پیسے اٹھا کے کسی اور کو دے دے تاکہ وہ مجھتا ہی کے تو اس سے وہ اپنا کام نمٹائے اگر وہ فارق ہو جاتا اللہ اس کو اس قابل کر دیتا تو وہ کسی اور کو کریں تو یہ جو باتھارے لگتے ہیں چھوٹ چھوٹ چھوٹے لگتے ہیں مارکٹوں میں کراچی کے اندر وہ اپنی روزی کر رہیتا ہے جو پچھارے نوکری کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو مسئلے کے بہت سی چیز ہر چیز راس ایر ایکو نہیں بھی آتی تو زیادہ بہت سی لوگ اپنی نوکریوں کو کام کر رہتے ہیں تو نوکری پیشے جو لوگ ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں جب کوئی پرابلوں میں یا کوئی تقلیب آ جاتی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ان کی سیلری جو ہے سولہ ہزار اٹھارہ ہزار بیس ہزار روپے پچیزہ تو وہ افورڈ نہیں کر باتے تو ہم کوشش یہ کرتے کہ ہم ان لوگوں پر زیادہ سروائیو کریں تاکہ وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم جی زیگہ پر ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں اور لوگ جو ہے اس کو بڑھ چھل کے اپنے طور پر کام کرتے ہیں ملک میں جس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں سماجی حوالے سے غربت کی خاتمے کے لئے بھی کام کر رہے ہیں بہت سی انجیوز ہیں بہت سی کمپنیز ہیں بہت سی ایسے ہیں کہ سرکاری سکولوں کو لوگوں نے آت لیا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں جس کو اللہ نے سائی بھی حسیت بنایا ہے تو ان کو اپنا کردار ادھا کرنا چاہیے تمام انڈرنسی سے اللہ نے نواز آوا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر یا پفاک کے اندر چاروں سوبوں کے اندر جہاں پسواندہ علاقے ہیں جہاں وہ اسکول ہیں سرکاری اسکول ہیں آپ کو بھی اندازہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کی معنوماتیں آپ کو یہ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں کیا معنومات چھتے تک نہیں ہوتی ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو مسئلے پرائیویڈ ڈائرے اگر ان کو اون کر لیتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے بہت سارے اسکول میں نے پرائیویڈری کے اور سیکنڈری کے تو اس میں لوگوں نے بہت سی کمپنیز نے ان کو اون کیا ہوا ہے اور ان پیرو پلیا ہوا ہے کہ وہ خود اس کے اخراجات رہے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لئے تو میں نے کراچی کے کئی سرکاری اسکولوں کا وزیٹ کیا ہے تو الحمدللہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ لوگ جو ہے اب اس میں لوگوں کو انتر شغور بھی آرہا ہے بیتاری بھی آرہی ہے جو اپنا ٹیکس عددہ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ جو اخراجات کرتے ہیں یہ ایک روپیہ خرچ کر رہے ہیں ستر روپیہ اللہ باقی ان کو عطا کرے گا تو میرا مالک جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اس سے ستر گناہ ان کو بڑھ کے مل جاتا ہے یہ میرا ایمان ہے کہ جو شخص ایک روپیہ خرچ کرے گا پروردیگار اللہ مجھ کو ستر روپیہ عطا کرے گا دیکھیں نمود نمائش ایک اچھی چیز نہیں ہے کسی کی عزت نفس سے نہ کھیلا جائے اگر آپ کسی کو کوئی سپورٹ کر رہے ہیں کوئی تعمل کر رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو نہیں پتا چلنے ہاں اس جگہ کے اوپر ہے جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کو دیکھ کے میرے کو دیکھ کے اگر ہی میرا دوسرا بھائی بھی اگر یہ کام کرنے لگے اور اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ آگے آلے کو پرموڈ کرسے گا پیسے آگے بڑھا سکے تو اس جگہ پہ جائز ہے لیکن یہ کہ وہ بھی فوٹو شیشن نہ ہو وہ بھی فوٹو شیشن نہ ہو اگر میں بالفرض اپنی دفتر میں بیٹھا ہوں یا میں کئی باہر بیٹھا ہوں کوئی شخص مجھ سے آکے اپنا سوال کرتا ہے مجھے بات کر رہا ہوتا ہے میرے کچھ میمان بیٹھے ہیں لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں سے یہ شخص بخیل ہے معذرت کے ساتھ کہ اللہ نے پیسہ تو بہت دیا ہے لیکن دل نہیں ہے تو اس کو دکھا کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی امنگ پیدا ہو جائے اور وہ دیکھ کے اس کے در بھی جذبہ جاگ جائے ایمان کا اور وہ سکتا ہے کہ یار میں نے بھی امداد کرنی اسی طرح آگے بڑھ چلگے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اور کوئی بری بات بھی نہیں ہے لیکن فوٹو شیشن نہیں ہونا چاہیے دیکھیں مدد تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ستر سال ہو گئے آج تک ہم اس گروبت سے باہر نہیں نکل سکے ہم اس کی جو پرابلمز ہیں آج تک نزا ہمارے بات جو ملک آزاد ہوئے آپ ان کو دیکھ لیں وہ کہاں اور کس مقام پہ ہیں ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں جو حکمران ملے عرصہ ساٹھ سال کے اندر وہ اچھے نہیں ملے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حکمران اچھے عطا کریں اور جذبہ ایمان ان کے اندر موجود ہو اور وہ اپنی پچیس کروڑ عوام کے لیے کچھ سوچے نہ کہ وہ اپنی پاکٹوں کے لیے سوچے اور ابھی آپ دیکھیں جو اس اسلحہ چل رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مقصد یہ کہنے کہ تمام سیاتھی جماعتیں اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے داؤں پہ لگا رہے ہیں سب کو اس ملک کو بھی داؤں پہ لگا رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں جی آپ نے انڈسٹریز کیوں کھول دی آپ نے دگانے کیوں کھول دی آپ نے یہ کیوں کر دیا آپ ہمارے جلسے کرنے سے کرونا پہ لیا گا خدا کا خوف کرو یار جب آپ حکومت میں تھے تو آپ بھی تو مقصد یہ بات کر رہے تھے تو جب آپ اگر آپ حکومران تھے آپ پرائیم نسٹر پاکستان رہے ہیں تینتی چار چار دفا آپ اپنی قوم کو کیا میسیج دے رہے ہیں مصدر آپ ہوں گے تو سب کو سہی ہوگا اگر کوئی دوسرا بیٹھا ہوگا تو کیسے ہی نہیں ہوگا نہیں یہ غلط ہے اس وقت جو کرونا کی شیشفشن ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہے فرسٹ لیئر میں عمداللہ پاکستان کو سرائے گیا پرائیم نسٹر پاکستان کی اس اقدام کی تعریف ہوئی ہے امریکہ جیسا جو ملک یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کاش اگر یہ اگر حکمت حملی ہم استعمال کر لیتے تو ہمارے اربو ڈالر بھج جاتے تو یہ میں کہتا ہوں ستت سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا لیکن پرائیم نسٹر پاکستان کو بھی چاہیے میں اس وقت موجودہ پرائیم نسٹر پاکستان سے میرے ریکیس کروں گا کہ آپ ان کے اندر الجے ہوئے ہیں آپ کے وجرہ الجے ہوئے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں آپ کے علاوہ کچھ کرتے ہیں آپ کارنر میٹنگ کر رہے ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں ان چیزوں سے بہار آئیں کرونا کی صورتحال کو سنگینی سے لیں سمجھتاو چاروں صبحوں میں ہونا چاہیے بالخصص سندھ کے اندر تو زیادہ ہونا چاہیے اس لئے کہ کراچی اور سندھ میں جو لوگ رہنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت جو پوزیشن میں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا مقصد جو دینے والے ہاتھ مادرت کے ساتھ اس آٹھ مہاں کے اندر وہ اس طرح ہو رہے ہیں تو رب کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت دے اور کم از کم اپنی پولیسی کے مطابق کس مہنگاہ کا جو ریشو ہے دیکھیں دو سو روپے داری ایک غریب آدمی انڈا نہیں خری سکتا ساٹھ روپے کلو جو سبزی تھی آج وہ دو سو روپے پہ چلی گئی ہے غریب آدمی کہاں سے اگر اس کو گرائے کا مکانے تو کیا عطا کرے گا میں سمجھ نہیں سکتا کہ اپنے بچے کو بھی نہیں پڑھا سکتا اپنے بچے کو ایک وقت کا کھانا اگر بنتا ہے تو میرے خیال ہے تین ٹائم یا دو ٹائم اس سوال کرتے ہوں گے وہ لوگ تو جس ملک میں اس پوزیشن پر لوگ رہ رہے ہوں تو ہمارے پرائم نیسٹر کو چاہیے کہ وہ یہ چیزیں پہلے دیکھیں دھائی سال ہو گئے پرائم نیسٹر پاکستان کی پولیسی ان کی بہت اچھے ہوگی انٹرنیشن سطح میں بہت سرائے جا رہا ہے جو کام انہوں نے ستر سال میں کیے آج تک کچھ سیاسی پارٹی نے نہیں کیے کہ بڑے بڑے وزراؤں کو بڑے بڑے پرائم نیسٹروں کو ان کو بے نکاب کیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے لیکن پرائم نیسٹر پاکستان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے جو پاکستان کی پچیس کروڑا عوام جو مقصد ہے کہ سالے تین سے چار کروڑا عوام جس بلکل غربت کی لگیر سے نیچے ان کے لئے سوچے ان کے لئے سوچے پچھے دو ماہ سے مساسر بیان آ رہے پرائم نیسٹر پاکستان کے کہ جنابی علا کہ ہم مہنگائی کی شرعہ میں کم کر رہے ہیں کھانے پینی کیشے میں کم کر رہے ہیں تو کھانے پینی کیشے کا بھی تک کوئی کم نہیں ہوا دو سو روپے دریجن فارمی انڈا بھیگ رہا ہے سالے چار سو 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 روپے دین دیسی انڈا بھیگ رہا ہے جو ساٹھ روپے کیلو سبجی تھی وہ ڈھائی سو تین سو روپے کیلو بھیگ رہی ہے جو دالیں دو سو روپے دیل سو روپے تھی سالہ تین سو تین سو روپے دائی سو روپے کیلو بھیگ رہی ہے جو گوشت ہے یہاں چار سو روپے کیلو سالہ تین سو روپے تا سالہ سات سو آٹھ سو روپے کیلو گوشت غریب آدمی ہیں اپنے بچے کو دال بھی سخت نہیں سروائی کر سکتا آپ اندازہ کر لیں کہ اس پوزیشن پر لوگ موجود ہیں غربت کے خاتمے کے لئے حکومت کی کیا ترجیہات ہونی چاہیے دیکھیں پرونسٹر آب پاکستان کو چاہیے کہ تمام جو انڈرسٹری جہاں جہاں سے جو چیزیں جیسے فلورز بیلز ہیں وہ اس کو وہاں ان کا چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے یہ مال ہمارے پاکستان میں جا رہا ہے یا آفٹ آف کنٹری جا رہا ہے یا کسی اور جگہ پورڈ پہلے تو یہ چیزیں ہمارے کو لگیچ بند کرنی ہوگی پھر دوسری بات ہے جیسے چینی کا بہران پچپنڈ روکیلی چینی تھی اور ایک سو دس روپی آج بھگ رہی ہے چینی ہماری بدکسمت یہ ہے اس میں خودخفیل ہیں چینی کے اندر آٹے میں خودخفیل ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم ہم بدکسمتی کہ ہم آپ پر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں پھر ہمیں بھار سے جب ہم کرواتے ہیں تو ہمیں کتنی مہنگی پڑتی ہے اس کے اوپر سارے معاملات آجاتے ہیں تو پراملس صاحب پاکستان کو چاہیئے کہ جو سبزی جہاں سے ہولسل مارکیٹ ہوتے ہیں جو سبزی منڈی ہیں بڑی ان منڈیوں پر چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیئے سبزی والے کے پاس ہم جاتے ہیں کہ تیار یہ ریٹتوٹ جاتے ہیں کہ مولا بھائی شیخ صاحب آگے مارکیٹ سے منڈی سے مہنگا بیلہ ہم کیسے بیچیں یہ جو لیسٹ آئی ہے کمیشنر کراچی کو بھی یہ چیز دیکھ رہا ہوگی کہ مقصد ہے کہ سبزی منڈی کے روک کریں منڈ سے ہولسل کی جو مارکیٹیں جوڑی ہیں بہت ہی روک کریں ان چیزوں کو چیک انڈ بیلنس سے کریں اب چھوٹی ریٹیل کی شاپ پہ آپ جاتے ہیں تو ریٹیل کیا آپ کیا کرے گا بچارہ ریٹیل کو اگر آگے سے کوئی چیز مہنگی ہی مل رہی تو وہ بغیر ہی کہتا کہ مجھے مہنگی مل رہی ہے اپرائی منس پر پاکستان نے ایک ٹائگر فورس بنائی بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی کام ہے بنانا چاہی ہے لیکن ٹائگر فورس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مارکیٹیں چیک کرتے بھی رہے ٹائگر فورس یہ کام ضرور کر سکتی ہے کہ خدا نخواستہ جسے پچھلے دنوں بارش ہوئی ہے بڑا خطرناک قسم کا جو ہے ایک سسلہ بنا گیا پورا کراچیز پہ توہی کی طرف چلا گیا تو وہ اس وقت اپنا کردار رضا کر سکتے وہ ہیلپ آکھ بڑھ سکتے ہیں لوگوں کو محنت کر سکتے ہیں سماجی ان کو کوئی پروپلوم ہے تو وہ جا کے ان کی ہیلپ آکھ کر رہے ہیں یہ تو سمجھ آتی یہ بات لیکن ٹائگر فورس سرکاری معاملات میں محصدے کے کسی کمیشنر کے مداخلت کرے یا اس میں ڈپٹی کمیشنر کے کاموں مداخلت تو میں سمجھتے ہیں یہ تو عمل سمجھ میں نہیں آتا پرائی منس پر پاکستان کو چاہیے وہ اپنے تمام وزراؤں کو سیریسی طور پر بٹھا کے کہے کہ مہنگائی کی شرعہ کو کس طرح کنٹرل کیا چاہتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ڈیویٹ ہونا چاہیے یہ مہنگائی کا شرعہ ختم نہیں ہوئی جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں جلسے کر لیں جلوس کر لیں یہ میرا ایمان ہے کہ پرائی منس پر پاکستان کو کو یہاں سے فارق نہیں کر سکتا ہاں پرائی منس پر پاکستان فارق ہو سکتا ہے اگر پاکستان کی پچیس کروڑا وام اگر وہ باہر آنے لگی اور تکلیف انہیں اپنی ظاہر شروع کر دی تو میرا خیال ہے پھر چاہید مشکل ہے پرائی منس پر پاکستان کے لیے بڑی پرابلوم ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں اور اس کو نیچے لے کر آئے اب دیکھیں ڈالر جئے مسنوی بھی ایک سو پانچ ایک سو دس روپے کا تھا انہوں نے کہا جی مسنوی نے ایک سو بیس پچیس روپے پر چلائے گا تھا چلے جی مان لیتے ہیں انہوں نے مسنوی بھی پچھلی حکومتوں نے کیا آپ نے ایک سو چالیس لے گئے پچاس لے گئے چھپن ہوا ساٹھ ہوا اڑسٹھ ہوا ستر تک اس کی ٹی ٹی بنے لگی اب وہ ریورس ہوا اب ہماری یہ تو بدقسمت ہے کہ کوئی چیز بڑھ جاتی تو کوئی بھی پروڈکٹ کم میں نہیں آتی میرا بزنس الیکٹرونک کا ہے میرا بزنس گارمنٹ کا نہیں ہے میرا بزنس الیکٹرونک کا بھی ہے میرا بزنس گارمنٹ کا بھی ہے میرا بزنس آٹو موٹر سائیکل کا بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں گھریب کی جو سواری ہوئے ایک موٹر سائیکل ہے اس پہ چائنہ موٹر سائیکل کے بات کر رہا ہوں سات سے آٹھ ہزار روپے پڑھا دی ہونڈا انٹرس کو دیکھ رہے ہیں یاما کو دیکھ رہے ہیں حکومت نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ انجیوز کا جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کو آڈٹ میں لائے جائے تو آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ درست ہے آپ اس فیصلے کے ساتھ اہامی ہیں سو پرسنٹ ہونا چاہیے سو پرسنٹ ہونا چاہیے کہ جو انجیوز چلا رہا ہے اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا کس آکاؤنٹ سے آیا کس نے بھیجا اس کا چیک ان بیلنس ہونا چاہیے اس کی شیڈ ہر ماہ یا ہر سال ہر تین ماہ باج ہے بلکل اداروں کو دینی چاہیے اور وہ ای بی آر میں باقاعدہ اس کا ایک ریجیسٹریشن بنی ہے اس کا باقاعدہ کھاتا ہو ایک ترتیب ہو کہ وہ پیسے کہاں سے فنڈنگ کر رہا ہے آیا ہو فنڈنگ دو لمبر تو نہیں ہوتا نا خاصتہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو آپ کو پتا ہے انجیوز کے آڑ کے اندر کیا کیا کام ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کے اندر بھی جو مقصد جو ایسے جو لوگ ہیں ایسے آناسیر ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں گے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ریجیسٹرڈ کر دی جائیں کہ جو مقصد جو مقصد کے تنظیمیں ساماجی کام کرنے والی ان کو ریجیسٹرڈ کر دیا جائے اور ان سے ڈاکومنٹیشن کروایا جائے جس طرح بیزنس کے امیلٹی کو آج آپ ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے میں کہتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوڑا تاجیر جو مقصد کے پتہ ہرے لگا رہا ہے اسے بھی ڈاکومنٹیشن میں آنا چاہیے اور اے بی آر کے اندر کچھ نہ کچھ اس کو آدھا کرنا چاہیے کیونکہ اس ملک کا اگر ہم ٹیکس دیں گے تو ہمارا ملک چلے گا حکومت کے خاتمے کے لیے جو حضب اختلاف کام کر رہی ہے جو اپنی ایک تحریک چلا رہی ہے حکومت کے خاتمے کے لیے کیا آپ اس کے حمایتی ہیں یا نہیں نہیں بلکل نہیں ہم اس کو قدب کرتے ہیں اس لیے کہ اس وقت جو کرونا کی سیشویشن ہے نا یہ سیاست نہ کریں میں پاکستان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو بھی کہیں کیونکہ کوئی کانورن بیڈنگ اور کسی قسم کا کوئی جھنڈہ روٹوں پہ لے کے نہ گھومیں اور اسی طرح ہی تمام جماعتیں ایک ساتھ ہوئی ہیں ان سے بھی میری خدا رہا ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کا سوچ ہے اگر آپ پچیس کروڑ عوام کا سوچتے ہیں یا اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو ماہ کے لیے ان کو تمام چیزوں سے جو رہا بلکل برخواس ہو جانا چاہیے جب تک یہ کرونا کی لہر اپنی سطح پر نیچے نہیں آتی تب تک میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاتی جماعتوں کو اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنی اپنے وزراؤں کو بھی یہ میسیج سلائیں کہ کوئی شخص کسی قسم کے کوئی کورنر میٹنگ نہیں کرے گا اور پاکستان چیزوں سے پاکستان سے میری ریکویسٹ ہوگی جنرل لباجیبہ صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پر سکتی سے عمل درامت کرا جائے کیونکہ انسانیں جانے ہم زندہ ہوں گے تو یہ سیاست کر سکیں گے میری سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ سیاست دن کیسے کہ یہ مقصد ہے کہ زندہوں پہ بھی سیاست کر رہے ہیں مردوں پہ بھی سیاست کر رہے ہیں اب میں کیا کہوں اس وقت آبی آپ جو مقصد ہے کہ برطانیہ سے جو مقصد ہے کہ پاکستان ایکس نواز شہیف صاحب ان کی والدہ ہیں مہترمہ آج وہ یہاں سوپر تکھار کیا جارہا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم کیسی اولاد ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کی اس کے اندر موجود نہیں ہے ریاست میں اگر میں نے کئی غلطی کی ہوگی میں نے کوئی جرم کیا گا تو اس کی سزا ملے گی ابھی پیرول کے اوپر شہبہ شریف صاحب کو اور ان کے صاحب زادے کیا نامین کا حمجہ صاحب آج کو پرول پہ ریا کیا نا پانچ دن کی تو بھائی اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہوگا تو آپ آئے فیس کریں آپ فیس کریں آپ پاکستان کی 25% عمام کو بتائیں کہ آپ غلط ہیں صحیح ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن آپ اپنے والدین کی سپردی خاک سے آپ اتنی دور بیٹھے ہوئے یہ تو آپ کے تیسرا ٹینور ہوگی نہیں سر سیاسی کچھ نہیں ہے سب بیگار کی باتیں دیکھیں بعد یہ کہنے کا کہ ان کی بدقسمت ہی ہے یہ اس خاندان کی بدقسمت ہی ہے میری ان سے کوئی خدا نہ خاصتہ دشمن ہی نہیں ہے کسی قسم کی لیکن ایک جنرلی ایجے مسلمان ہونے کے لاتے ہی بات کر رہا ہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا اس ملک میں پیدا گیا ہے میں مسلمان پیدا ہوا اللہ کا شکر عدد کرتا ہوں تو یہ کوئی ایج دیکھ رہا ہے ان کے تیسرا ٹینور ہے آپ یہ دیکھیں ان کی وائف کا ماں انتقال ہوا لنڈن میں یہ نہیں آسکے ان کے والدین محترم کا ہوا تو یہ سعودی عرب میں زلافتین بیتے ہیں آج ان کی والدین محترم کا انتقال ہوا ہے یہ نہیں آسکے یہ کتنی بڑی بدقسمت ہی ہے ہمارے ملک میں کہ ہم مسلمان ہیں یہود ہیں وہاں بیٹھے ہیں لیکن اپنی ماں کو کاندھا دینے کے لیے یہاں نہیں آسکتے کبر میں نہیں اتار سکتے خدا نہ خاصتہ ہمارے ملک ایک مرتبہ پھر لوگ ڈاؤن کی طرف جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک متہم بلے ایک مرتبہ پھر لوگ ڈاؤن کی طرف جانے کا لیکن لوگ ڈاؤن آپ کا اپنی جگہ پر ہے لیکن الحمدللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ لوگ ڈاؤن نہیں جائے گا کہ پراہ مینسٹر پاکستان کا جو ویژن ہے بہت اچھا ہے کہ کاروبار کو بھی جائے اور ساری رہنا چاہیے لیکن ایسو بھی اس کے تحت جہرے پہ محاس ہو دکاندار کے پاس سنیٹائزز ہو سنیٹائز نہیں تو اس کا توڑ آگیا ہے پلاسٹک گلنے پانی اور ڈیٹول ملا گے گن سے لوگ آنے والے کسٹومر کے ہینڈ واش کریں تو میں سمجھتا اس سے بھی کافی اتھا کافر ہوتا ہے آپ ریاست اپنی ذمہ داری عطا کریں ریاست کو چاہیے کہ میں آئی جی سن سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا اور ایڈیشن آئی جی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ بہتر گھنٹے سی وہ موین چلا دیں تو میرا ایمان ہے کہ کراچی اور سن کے اندر یہ چھے کروڑ کی آبادی والا شہر ہے پورا سن ساتھ کروڑ کی یہ آپ یقین کریں بیتین سسٹم ہو جائے گا جو شخص گھر سے بھار نکلے اسے وان کریں کہ گاڑیاں واپس گھمائیں موٹر سیکل پہ تو موٹر سیکل کار بے کار ہے بس ہے مجدہ ہے اس کو ریٹن کر دیں سوزنو کہ اس کو ریٹن کریں بلہ جی محاس لگائیں پھر روٹوں پہ آئیں تو آپ یقین کریں یہ دو سے تین دفعے عمل ہوگا لوگ خود با خود محاس لگانے لگیں گے تو اور سماجی فاصلیں اور سوچل ڈسٹرشن تبیر برکرہ دے سکتا ہے کہ ہم ٹائم شڑل کسی قسم کا نا دے پرہنسٹرشن کی پولیسی بہت اچھی ہے وہ ہی کہتے ہیں کہ کاروبار اور کرونا کو ساتھ لے کے چلنے اگر کرونا کو اور کاروبار کو ساتھ نہیں لے کے چلنے تو ملکی محیشت پہلے ہی بتاو ہو چکی ہے اس وقت ملکی محیشت کی بہت بری پودیشن ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سین گورنمنٹ کو بھی یہ سمجھنے چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنے چاہیے کہ اپنا اہم کردار عدا کرے اور تمام بزنس کے امیلیٹس میں یہ ریکفیسٹ ہوگی کہ کرونا کی صورتحال کے ادھر کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی سیاست نہ کرے اپنی قوم کا سوچیں اپنے لوگوں کا سوچیں یہ سب ہمارے لوگ ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ تین ماہ کے لیے اسے موقع کر دیں دو ماہ کے لیے اس کو تمام چیزوں کو موقع کر دیں اس کے بعد ہونگ گرانڈ پڑھائے ڈیلی کریں آپ آپ میں طاقت ہونے چاہیے ہر سیاسی پارٹی کے در ڈیلی کریں احتجاج کریں جلوس کریں جو اس کی سمجھاتا ہو وہ کریں لیکن یہ تین ماہ گزار دیں تاکہ یہ عوام آپ سے مطمئن ہو سکے ورنہ یہ عوام یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے تو کرونا نہیں ہے ان کے اپنے گھروں میں تو وہ جو قوم جو بچے ہیں وہ جو پچیز کروڑا وہ بھی ہماری بچے ہیں وہ بھی ہماری اولاد ہیں یا پھر یہ سیاست دانوں کو چاہیے کہ اپنے تمام خاندان کو وہاں کھڑا کریں اور پھر جلسے جلوس کریں تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو بھلائیں اپنے عزیز اکاری کو بھلائیں جتنے وزراء ہیں منسٹر ہیں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں چاہے ہو چاہے کوشن میں وہ لوگ اپنی خاندان کو اور اپنی فیملی کو کھڑا کر کے پھر بھار کے لوگوں کو بھلائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے وہاں ہی سمجھتے کہ چلنے چلنے دی دیا جی ہے اب ان کے اپنے خاندان کے بچے نہیں اپنے بھائی نہیں خود نے محاص لگا کے آپ تقریر کر رہے ہو تو یار پھر قوم کو کیوں بھلا رہے ہو لوگوں کو کیوں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو موزہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ کیا نام تھا مولانا جبیل جن کا انتخال ہوا ہے لہور میں قادم حسین لیزیل صاحب کا صاحب یہ دیکھئے کہ ان کے جنازے کے اندر پاکستان کی تاریخ میں میں نے تو نہیں دیکھا ایسا جنازہ جس میں اتنے لاکھوں کی داتا میں سمجھتا کروڑوں کی داتا پر لوگ ہوں گے کہ پورا یادگار ہے پاکستان آزادی چوب بھارے پزر انار کلی پورا ہی سسلا اڈا لاری یعنی وہاں تک لوگ اتنا وسی لوگ تھے تو کیا انہیں کسی نے پیسے دے کے لیا تھا نہیں یہ ہے اس محبت کے اندر لوگ پہنچے کہ ان سے محبت دینی لگا میں سیاست کی بات نہیں کر رہا سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا العمل نہیں کیا وہ اگر دین کی خدمت کرتے دین کے ساتھ چلتے غیر سیاسی پارٹی ہوگی جلتے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا تھا لیکن بہرحال وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے لیکن اللہ تعالی نے ان کو علم کی دولت سے نوازہ تھا تو آپ دیکھیں کہ نمازی جنازہ کے اندر کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے تو اسی طرح کا سیاستدان اچھے ہوں گے تو لوگ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے آپ نے دیکھا کہ ترکی کا واقعہ دیکھا ہے کہ پرائم نیسٹر کے پریزنٹ کے خلاف جب معاملہ ہوا تھا تو لوگ قوم ٹینکوں کی نیچے آکے لیڑ گئی تھی بار شہروں میں تو آپ ایسے کردار تو عدا کریں ایسا بنیں ستر سال میں آپ نے اس قوم کو کچھ نہیں دیا خدا کے واسطے آپ تو کچھ دے دیں آپ اگر آپ اس قوم کو اب بھی کچھ نہیں دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا اللہ تعالی ہی اپنی کو اپنی مدد فرمائے لیکن ہمیں امید نظر نہیں آتی کہ جتنی بھی سیاست دھان آتے صرف ایک پرائم نیسٹر عمران خان جو ہم مجھے میں نو ڈاؤٹ سو پرچھنڈ کہہ چاہتا ہوں کہ بہت اچھا آدمی بہت نائیس آدمی جس شخص کو اپنی وائف کو فارق ہونے پر اتنی بڑی رقم مل رہی ہو اور وہ ایک جج یہ کہہ اور وہ سیٹ سے کھڑا ہو کے سلوٹ کرے سیاست کے اندر کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں تو بہت مشکل ہے میں تو یہ سمجھنا اپنا کردار جو ہے جنرل واجبہ صاحب عدا کریں چیز رسیوہ پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں خدا رہا ہے جوریشی میں دیکھیں اگر جوریشی اگر اس کردار کو عدا کرے گی تو پاکستان کی پچیس کھڑا عمام آپ کو ساری زندگی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے گبان